ہیلو گائز اسلام علیکم میں بھی جانے والوں ٹوشن اور میں آنگا چھے ساتھ بریے چھے یا ساتھ یا ساڑھے ساتھ چھے بے تک تو نہیں آوگے ساڑھے ساتھ بے تک ہی آوگے یا ساتھ بے تک کیونکہ اتنی جلدی تو چھٹی دیتی نہیں ہوں نہیں کیونکہ آج ٹوشن کا بھی کامی ہے اسکول کا آج سٹنڈے سنڈے چھٹی ہوتی ہے ان کی اسکول میں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جیسے آج وہاں کی ڈائیری نہیں ہے تو جلدی سے کام ہو جائے گا اور اب یہ بھی میں نے ان کو ریڈی کر دیا ہے یہ لاکے اب یہ تیار ہو چکے ہیں یہ جائیں گے اور ان کے پاپا بھی گئے ہیں کام سے اب وہ دیکھیں رات تک آتے ہیں کب تک آتے ہیں کچھ نہیں پتا یہ رہا ہے ان کا بے کبھی نکلنے والے ہیں اب میں ان کو چھوڑ کے آتی ہوں پانی وانی دے دوں اچھا میں بنا رہی ہوں آج علو کیمہ اور یہ بھون چکا ہے بس اور ابھی تھوڑے درمے میں اس میں علو کاٹ کر ڈالوں گی اور ہری مرچے ڈالوں گے تھا اور ہرا دنیا ڈالوں گے چھوڑ بجرے ہیں رات کے بارہ اور پھر اسے چائے بن رہی ہے یہ دودھ بائل ہو رہا ہے یہ رہا ہے یہ آتے ہیں نا باہر سے تو پھر ان کو اتنی تھکن ہوتی ہے کہ آتی ہی بولتے ہیں کہ کھانا میں نے کھا لیا ہے تم چائے بنا لو تو یہ چائے بن رہی ہے اور یہ دودھ بائل ہو رہا ہے اساس آج کل پیتے نہیں ہیں پہلے تو پی لیا کرتے تھے چھوٹے تھے تو لیکن اب ان کے مونڈ پہ ہوتا ہے اگر مونڈ ہوتا ہے تو پی لیتے ہیں اور ننی پیتے لیکن دودھ جو ہے روزانہ ہی بائل کرتی ہوں چائے بھی پی رہے ہیں کیونکہ رات میں بھی یہ لوگ کام کرتے ہیں دکان پہ تو اس لیے نا وہ رات کو دو دین میں تک جاگتے رہتے ہیں تو بارہ بجے بھی اگر چائے پی لیتے ہیں تو ایسا بھی مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ پھر وہ کام کرتے ہیں دکان پہ سے بھلانے کی نہیں یہاں پہ ساتھ کا آوال سے نہیں کی نہیں کھڑی نہیں ہوں یہ رہے آگئے آج کل ان کو شوق چڑھا ہے یہ اپنی پہلے والی سائگل چلا رہے ہیں چھوٹی والی ساری آگے دکھاؤں یہ رہی ہے ان کی پہلے والی سائگل ہے یہ بھی ان کو میں نے بھلالی ی Saintی ان بھل یہ پینج ہے اس لیے پہلے والی سے رہے بھی جو بھلے والی اب وہ بخش میں کیatk کہہ ان کی ت disconnected ہیں جب بھلی والی یا وہ ان کی Sydی جی جی چھوٹے تھے آج کل leap اور بسکتہ کیوں نے کہتا کم بھلے والی تک سکتا میں تماتل پہ Howl Um یہ ابھی کھڑی کی گئی ہے گھر میں اور یہ والی چلا رہے ہیں اسات پاپا کو بول کیا ہوگی نا چاہے بن گئی جا بٹا جلدی اور خود بھی آنا واپس چاہے پینے کے لئے اچھا جلدی آف اب سنڈے صبح ان کی چھٹی ہے تو یہی بھی چاہے پینیں گے انہاں میں اس وقت ان کو رات میں چاہے نہیں دیتی ہوں کیونکہ ان کو پھر حضم نہیں ہوتی رات میں نا وہ مٹنگ کر دیتا ہے یہ لازم اٹھتا ہے اگر کھاپی کے فورن سے جاتے ہیں تو یہی کرتے ہیں پیر آبا چیز لے کے آنا چیز لے کے اچھا یہ دیکھیں یہ نکل گئی ہے چاہے کپوں میں یہ مکس میں میں نے چاہے نکال دی ہے یہ ہے نبی پکڑا یہ پہ پیٹھنا ہے بولے جلدی کیا بولوں میں آئے ہوں کھاپی دیر سے بھی ماں سے قیوم آواز سے تو ابھی تغیمہ آپ کے بارہ بجرا چاہے بنا دو کیونکہ چاہے بھی کے دوڑا سرکتر سے ہی ہو جائے یہ پہ پیٹھ گیا ہے اچھا جی آج ہو گیا ہے سنڈے اور بارہ بجے کا ٹائم ہو رہا ہے تقریبا اور نا یہ میں میں آ رہی ہوں آلو چاول تھوڑے سے کیونکہ نا آسات کی زدھی کہ نا کافی دن سے گہ رہتے ہو گئے نا ماما ماں چلتے ہیں سی ویو تو میں نے کہا چلو چلتے ہیں پھر نا وہ گھر کا کھانا تھوڑا سا اپنا پکایا پہ ہوتا ہے تو پتا ہوتا ہے کہ اچھا ہے ساف ستر ہے تو اس لیے میں کئی بھی جاتی ہوں کچھ نہ کچھ بنا کے ضرور لے کے جاتی ہوں اور ایسا نہیں ہے کہ ہم وہاں سے کچھ لے کے کچھ نہیں کھاتے ایک آج چاٹ لے لیتے ہیں تو اس میں ہی ہم لوگوں پہ جاتے ہیں یعنی چکنے کے لیے بس یہ ہوتا ہے کہ جیسے وہاں سے بھی لے کے کچھ کھا لیا ہے اور کبھی کبھی چاٹ برگر کچھ بھی لے کے کھا لیتا ہے پھرال لیکن گھر سے میں تھوڑا سا پکا کے لے کے جاتی ہوں تاکہ اگر آسات کو کبھی بھوک لگے تو وہ کھا لیں اور ان کے بابا نے چیس نمکو وغیرہ بھی لا کے رکھی ہیں جب بھی ہم پکنک پہ جاتے ہیں تو ان کے بابا باہر سے بھی تھوڑا سا سامان لے کر آتے ہیں اور اب جو ہے یہ آلو میں نے اس میں ڈالنی ہے میں چامل بھی ہونے لگی ہوں میں ڈیڑھ پیارا چامل بناوں گی اور وہ ہی میں تھوڑا سے لے کے جاؤں گی اور تھوڑا سی یہی پہ چھوڑ کے جاؤں گی ابھی یہ پک رہے ہیں پھلال اور یہ گئے میں کسی کام سے یہ کھانا پگاتی رہوں گی اور ساتھ ساتھ گھر کی صفائی بھی کروں گی اور کچھن بھی ساف کروں گی اور اس کے بعد ہم لوگ ریڈی ہو کے نگلیں گے شامل تک دیکھیں یہ سب ہو گیا ہے ریڈی اور ساڑھے چار بچ چکے ہیں کام کرتے کرتے گھر کو میں نے بلکل کلین کر دیا ہے یہ رہا سب کو ساف ہو گیا ہے کچھن بچن بھی ساف کھانا پک چکا ہے یہ رہے شامل بائی اس میں بسکٹ ساڑھا رہا ہے یہ چپس ہیں میکس سے نیمکو ہے یہ رہے پلیٹے ہو لیٹا تب یہ لوگ بھی ریڈی ہو چکے ہیں یہ رہے ساتھ اور ان کے پاپا جی دوستو اب ہم جو جا رہے ہیں پروگرام کے مطابق درہ سے نگل دیں ہمارے پاس کوئی نہیں لیکن بس ہم لوگ جو ہے اس میں بائیک سے اپنا سمال لے جاتے ہیں ہر بار لیکن خدا سے ہم لازم کچھ لے کے جاتے ہیں کیونکہ وہاں کچھ چاہاں بھی جاتے ہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کیا ملے گا چلے ہمارے پاس ریڈی ہو گئے پروگرام نکلنے کہ میں وہاں جا کے آپ لوگو دیساتے ہیں اور میں اپنا ٹریک بھی لے کے جا رہا ہوں میں ہم نے بیلچپ لے کے لیے ہوں چھنی بھی لے کے لیے یا چھان نہیں لیا اور وہ اس میں رکھا ہے ریڈ والے بیٹ میں جی دوستو دیکھیں ہم آگئے ہیں تو یہ ریلوے سٹیشن تک آگئے یہ ریلکاری بڑھی ہوئی ہے ہمارے ساتھ ساب یہ ہے سپر کافی لامبا ہے تو اس لیے ہم نے سٹے ہی کیا یہاں تو توڑے دیکھ جاتے ہیں اور آپ کو دکھا دیں ٹریپک کیسا چل رہا ہے اچھا دیکھیں آگئے ہم لوگ سی ویو میں اورنا ان لوگوں نے کافی زیادہ صحیح کر دیا پہلے سے کافی بہتر کر دیا آگئے جو ہے نا وہاں پہ پارک بنا دیا ہے لوگوں کے بیٹھنے کے لیے او یہ مٹی آئے ہیں ہاں پہ ہی رہی ابھی دیکھو پانی میں پہنچیں گے تو پھر دیکھیں گے پہلے ہم آئے جی پیسا ہوتا ہے جیسے میں آبا کپڑے مٹ لے تھے آبا کپڑے آئے جیسی مٹھتی تھی ایسی مٹتی تھی ہاں دیکھو اسکتا ہے ساپ ہو پہلے تو ہم آئے جیسی گئے تھے نا ہاں پہلے دیکھیں گے تھے ابھی کافی دور ہے پانی بس کوشش کر رہے ہیں جلدی جلدی پانی تک پہنچ جائیں پہنچ جائیں گے جلدی سے جاتے ہیں مٹتی میں پیٹھ سے جاتے ہیں چلو مشکل ہو چکا ہے اور وہ سمندر جو ہے ہمارے قریب آتا جا رہا ہے سمندر آ چکا ہے قریب میں یہ رہا ہو اور میں تو جاری ہمارے سپرداش رہا ہوں سوان چھوڑ کے ان کے پاس جاؤں یہ دیکھیں دوستو یہ ہے ساتھ ساتھ ہمارے پانی میں گئے گھیل ہو چکے یہ اپنی ممہ کے پاس جا رہا ہے دیکھیں دوستو سمندر پر آگے ہمیں جو موغ لگنے لگے ہم نے اچھا طبا کا کھانا کھا لیتا ہے یہ ساتھ ساتھ بھی جو ہے پورے گھیلے ہو رہے ہیں پورے گھیلے ہو چکے ہیں یہاں تک کہ جس چادر پر ہم بیٹھے ہیں وہ بھی گھیلے ہو چکی ہے یہاں پہ اکتب سے توفان آگیا تھا ہم نے اکتب اکتب آگے کی طرف آگے یہ ساتھ کیا منا رہے ہو یہ ٹرک لے کر آئے تھے اپنا گھر سے کتھ میں یہ مٹیا پر رہے بیٹھے یہ رہے کیا بنا رہے ہو ساتھ آئسکریم گھوڑا اور یہ رہے یہ اور سب دیکھ لے سب جگہ ابھی اپنے بیٹھ کے چھانا کھایا ہے اب مغرب کی آزانیں بھی نہیں ہوئی ہیں ہو گئی ہو نہیں ہے یہاں تو خیر آواز نہیں آری بالکل بھی اور پانی کافی آگیا پانی کافی آنے لگیا تھا تو بھنا ہاں سے اٹھ کے جو اتھر آگئے اور ابھی میں دوبارہ جاؤں گی پانی میں کیونکہ میں سیمی آؤں ہوں اور پانی میں ڈککیاں نہ لگاؤں تو بزہ ہی نہیں آتا تو میں بھی پانی میں جاؤں گی اور پہلے سے بہت ساف ہو گیا ہے پہلے ہم آئیتے ہیں تو پانی میں جا ہی نہیں پایتے ہیں بہت گندگی تھی لیکن اب بہت زیادہ ساف ہو گیا ہے ملہ دے کے دوست دیگرے ہم دک کے چھوٹا سا ہم نے چائے ہم نے لیا ہے ساتھ بھی چائے پی رہا ہے اور میں بھی اپنے لے بھی لائے ہوں اور ساتھ کی ممبہ بھی چائے پی رہا ہے یہ دیکھیں اور چائے نگائے کریں گے یہ توڑی طرح یہاں پہ پیٹیں گے یہاں سے نکلتے ہیں کیونکہ یہاں پہ بھی ٹائم ہوتے ہیں تو دوبارہ ساتھ کو اس کو بھی جانا ہے تو جل سے گھر بوچھ کے ساتھ کو سلائیں گے اور ساتھ نے یہ بھی لیا ہے یہ ہوا میں ہوتا ہے ہی 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 بہت نچا ہوتا ہے میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہوتے میں چائے رکھتے ہیں چائے بار بار رکھنا پڑھ لیا مجھے نہیں چاہتا یہ دیکھیں یہ یہاں پہ نونا چھوٹا سیک پاس بنا دیا یہاں پہ بیٹھنے کے لئے یہ سی سائٹ سے جو بھی نہ آکے آئے بنا یہاں پہ بیٹھیا آکے یہاں پہ کینٹین بنائی ہے یہاں پہ چائے سب مل جاتا ہے یہ رہنا ہے اس طرح فارس پوڑ ہے اور یہ دیکھیں یہ بائک وہاں اس جگہ پہ کھڑی ہوئے تو ابھی ہم یہاں سے نبٹتے چاہتے ہیں چاہ دوستو دوستو ہمیں دیکھیں ہمیں آیا چکے ہیں بائک تو یہ دکھار رہے ہیں یہاں سے ہمیں جائیں یہاں ساتھ بھی جو بہت ڈک چک ہے دیکھیں دیکھیں رہنس میں آپ کو یہ واجی بیلڈنگ دکھانے کے لئے رک گئی بھی دیکھیں اور یہاں پہ یہاں پہ یہ پیاری سی جگہ ہے یہاں پہ بھی لوگ رکھ کے انجوائے کر رہے ہیں کیونکہ یہاں یہ رکھتے وغیرہ رکھتے وغیرہ اور لوگ جائیں یہاں پہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں ہم لوگ جو ہے گھڑ جا رہے ہیں بس آپ ہوت زیادہ تکن ہو گئی گھڑ جا گے آپ لوگوں سے میرے جی دوستو ہم آگے ہیں آپ گھر سے اور وہ خریش وہ ہو گئے ہیں ہم سب یہ وہاں سے ہم آئے ہیں کافی مکیوں نے ہو رہے ہیں کافی نہ ہے اور یہ دیکھیں ، سب ، ، ، ڈیسی ، ، ، ، مٹیوں میں ہوگیا تو ہم بھی مٹیوں ہوگا جاتا ہے ابھی آگے ناہے دھویں اور دہنے دھویں 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 اور دھویں تو یہ دہنے یہ بے گو کر لے کے کہتے ہیں اور یہ بھی دہنے واش ہو رہا ہے کیونکہ اس میں بھی مٹیاں بھل چکی ہیں سارے سامان جو تھا یہ لے گئے ہو تو چاول چپس دی ڈائی دی جو بجیہ سامان میں بھاپتی لیا اور چادر بھگرا تھی وہ بھی کافی مٹیوں میں ہوگی تھی تو وہ تو ملے اپ پر ٹھیلا کے آگیا ابھی جب مٹیاں جھڑ جائیں گے توڑی سوک جائے گی گیگری ہوگی بھی نا اس کو واش کر گے تو دوبارہ سا یہ دکھیں یہ ساتھ وہاں سے لے کے آئے تے سیلی ہوتے اب یہ وہاں ہوا چل رہی تھی تو وہاں یہ اوڑا تھا کافی تیز اور اب یہاں پہ اس پر پانتی کی ہوا دینا پڑھ گئے وہاں اسمان میں اوڑا تھا اب یہاں پہ دیکھو کمکے کی ہوا سے بھی مشکل چل رہا تو یہ اس ساتھ جائے اس کو بھائے بھائے اس طرح کے دوڑا ہے اچھا رات کے بجرے ہیں کم از کم ساڑھے بارہ ہیں نا بھئی ساڑھے بارہ بجرے ہیں اور یہ چائے بنائی ہیں میں نے بھی آکے دوبارہ سے وہاں پہ بھی پیتی تھوڑی تھی ایک کپ لے کے پیا تھا یعنی وہاں کی تو وہاں کی تھی گھر کی باتہ لگ ہوتی ہے اور یہ اساتھ جو ہیں وہیں جو چپ لے کے گئے تھے ہم لوگ مکس وغیرہ وہ کھا رہے ہیں اور اساتھ آج کیا 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 انجوائے کیا بتاتا دو کیا انجوائے کر گیا ہے ماں پہ یہاں پہ پاڑی میں گیتا ہوں کیوں کرے گیت 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 گا اور پاپوں میں ہوں کرے لے دیتے ہیں اب کیسے مزایا تھا نا پہلے ہم گئے تھے نا تو وہاں پہ بہت زیادہ گندگی ہو رہی تھی بہت زیادہ کچر آتا ہاں پہ نا تو ہم لوگ بلکل بھی نہیں نہائے تھے یعنی پانی میں ہی نہیں گئے تھے بلکل بھی ہم لوگ ایسی واپس آگئے تھے بس وہی پہ بیٹھ کے نا پس چادر وادر بچھا کے بیٹھے رہے تھے اور پھر واپس آگئے تھے لیکن آج نا ہم لوگوں نے باری باری اپنا سوان پکڑا انہوں نے اور میں نے اور پھر میں نے ان کو بھی موقع دیا نا آنے کا اور پھر میں نے اور آزاد نے بھی خوب ڈکیا ہماری پانی میں بہت زیادہ مزا ہے ہم لوگوں آج آج ہم لوگوں نے بہت زیادہ انجوائی کیا سی ویو پہ اور سی ویو نا پہلے سے بہت زیادہ اچھا بن گیا آگے کی تھوڑی سی جگہ لے کے نا ان لوگوں نے پارک سا بنا دی ہے یعنی کہاں سے وہاں سے ہیں وہاں پہ اور نہ بیٹھنے کی صحیح جگہ ہے کینٹین کے پاس تو لوگ جو ہیں نا وہاں پہ کہاں سب اپنی چادرے جو گھر سے لے کے آئے تھے وہ بچھا کے وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور نہ سب یعنی وہاں پہ پگنک بگ بنا رہے تھے وہاں پہ بہت سے لوگ اندر بھی نہیں جا رہے تھے جو ہو سکتے قریب میں رہتے ہیں وہ اس طرح آ جاتے ہیں وہاں پہ لیکن ہم لوگ تو جب سمندر میں جاتے ہیں اور پانی میں نہیں جائیں تو پھر مزہ ہی نہیں آتا تو ہم لوگ جو ہے پارکنگ ایریہ میں بائک لاغا کے سیدھے وہاں گئے تھے پانی پہ اور پھر ہم لوگ وہاں پہ خوب نہ آئے اور پھر اس کے بعد وہاں بیٹھ گئے تھے تھوڑا سا آگے جا کے چادر بھی چھا کے کھانا وانا بھی کھایا تھا ہم لوگوں نے اور پھر ہم واپس آتے ہیں پھر ہم لوگ وہاں بیٹھے تھے جہاں پہ جہاں ہم لوگ وہ آگے کی طرف جب بیٹھے تھے کیونکہ بس ہم آئی رہتے ہیں تو ہم نے کہا چلو پانچ بین بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک وہ لیا تھا پلین وہ پلاسٹک کا بنایا تھا وہ کافی اوپر اڑھا تھا آسمان میں تو وہ لے کر تو آگے لیکن پتہ نہیں یہاں اڑھے گا نہیں اڑھے گا لیکن وہاں تو بہت زیادہ تیزہ باتی تو اس نے ہی اڑھا تھا وہ اور پھر وہاں سے ایک فیملی جانے لگی تو وہ دھاگہ جو اس میں بنا ہوا تھا وہ ان کے پیروں میں آگیا تو وہ ٹوڑ گئے بیچ میں سے تو پھر وہی بچارے جو فیملی تھی ان کا ہی ایک لڑکا وہ واپس دیکھ کر گیا ہمیں کہنا یہ نہیں آپ کا ہے پلین تو میں نے ان کو بولا کیوں کہنا یہ چاہے لینے کے لیے گئے ہوئے تھے تو پھر وہ دیکھ کر گیا ہے خود اور آپ لوگ کو ہماری ویڈیو سے یہ پسند آئے اور آج کی خاص کر آئے تو پلیز لائک کیجئے گا سبسکرائب بڑھائیں ہمارے جو بھی دیکھتے ہیں جو جو بھی دیکھتے ہیں لوگ اور وہ لوگ سب سبسکرائب بڑھائیں ہمارے اور لائک کریں شیئر کریں اپنے فرنڈز میں شیئر کریں ہمارے لنک کو ہستے مسکراتے رہے ہیں اور یہ سب جو بھی کر رہے ہیں ہم لوگ یعنی آنا جانا یہ سب آپ لوگ کے نئے ہی کر رہے ہیں تاکہ ہماری ویڈیو بھی جو ہیں اچھے بن سکیں اور آپ لوگ بھی انجوائے کریں ہمارے ساتھ کیونکہ پہلے ہم اتنا کھومنے نہیں چاہتے تھے یعنی مہینے میں چلے جاتے تھے لیکن اب ہفتے صرف آپ لوگ کی ویسے ہی جا رہے ہیں ہم لوگ تو پلیز لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ